بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مختصر سے وقفے کے بعد اگر آپ شام سے متعلق ان دنوں خبر ملاحظہ فرمارے ہوں گے تو شام کی جو میدانی صورتحال ہے وہ سب پر نمائی اور واضح ہو چکی ہے کہ شام کے عوام اور شام کی فوج اور شام کے حکام نے اپنے عظم سبات قدم اور استقامت و پائی مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بین اللہ قوامی سادشوں کو ناکام بنا دیا ہے اور دنیا کے چالیس سے زائد ملکوں سے بھیجے گئے دہشت گردوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے اور دہشت گردوں کا گڑھ لقوسائر شہر جو لبنان کی سرحہ سے ملتا ہے شام کی فوج نے اس کے بیشتر علاقوں پر پچھتر فیصد سے زائد علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور شام میں سرگرم دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح سے جاری رہی تو وہ پھر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا یہ وہ حقیقت ہے جس کا اب اعتراف ہو جرونی فرانس اور امریکہ جیسے ممالک بھی کرنے لگے ہیں اور قطر جو ایک زمانے میں زیادہ سے زیادہ دہشت گردوں کو شام بھیجنے کی فکر میں رہتا تھا اب اس نے بھی اس طرف سے ہاتھ کھینچ لیا البتہ اس کی لوجسٹک اس کی اسلحہ جاتی اور اس کی مالی حمایت بدستور جاری ہے اس درمیان جب شام کی فوج اور عوام اور حکومت یہ کے بعد دیگر عالمی جو سازشی حکومتیں ہیں ان کے خلاف کامیابی حاصل کر رہی ہیں تو امریکہ اور اس کے ہواریوں کی طرف سے شام کے بہران کو مذاکرات کے ذریعے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ سازش کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور اس سے چلے میں امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے بھی ہو جل سے جل جنوہ دو مذاکرات انجام پھائیں لیکن کیا کہا جائے کہ جس سامپ کو امریکہ نے دودھ پلا کر پالا تھا اب وہی سامپ خود امریکہ کے سامنے شرطیں رکھ رہا ہے یعنی مسلح باقیوں کا کہنا ہے کہ ہم جنوہ مذاکرات میں اسی وقت شرکت کریں گے جب امریکہ کی حکومت ہمیں اور زیادہ اصلے دے ٹینک شکن میزائل فراہم کرے اور تازہ ترین جدید ترین ہمیں ہتھیار فراہم کرے ظاہر ہے کہ یہ وہ کھلا مطالبہ ہے کہ جسے امریکہ کی حکومت کھلے عام ظاہر تسلیم کرنے پر مجبور نہیں ہوگی اگرچہ جتنے بھی اصل ہیں استعمال ہو رہے ہیں درشتگردوں کے ہاتھوں کیمیائی مواد استعمال ہو رہے ہیں وہ سب امریکہ اسرائیل اور اس کے ہواریوں کی ہی طرف سے درشتگردوں کو فراہم کیے گئے ہیں لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ اس وقت امریکہ اس کے اتحادیوں اسرائیل اور اس کے بعض عرب ہواریوں کو مو کی کھانی پڑ رہی ہے میدانی صورتحال سیاسی صورتحال اور صفارتی حالات پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے مگر یہاں پر ہم آج سیاتوں نے اسی تعلق سے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اور ترتیب دی ہے پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شام میں جہاں فوج اور باغیوں کے درمیان جھرپوں کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری جانب سیاسی اور صفارتی سرگرمیاں بھی اپنے اروج پر ہیں لبران کی سرحت کے قریب واقع اسٹریٹیجک علاقے القصیر میں شامی فوج نے بیرونی ممائل کے حمایت یافتہ اسکریت پسند گروہوں کے خلاف آپریشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے مرحلے کی کاروائی شروع کر دی ہے پہلے مرحلے کی کاروائی میں فوج نے شہر کے بڑے حصے کو اسکریت پسندوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا جبکہ باقی علاقوں کی آزادی کیلئے آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے فوج نے اس مرحلے میں حمیدیہ سمیت کئی نواہی بستیوں پر قبضہ کر کے اسکریت پسندوں کی موجود ہیں گزشتہ ایک سال سے دہشتگر تنظیمہ اس شہر کو اپنے ہیڈکوارٹر کے طور پر استعمال کر رہی تھی القصر کی لڑائی مرحلہ کن موڑ پر پہنچ جانے کے ساتھ ہی شامی فوج نے ترکی کی سرحت کے قریب واقع شہر حلب میں بھی فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور وہاں کئی بٹالیاں نے پہنچ گئی ہیں شام میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کبھی بھی حلب کے ان علاقوں کو اسکریت پسندوں سے آزاد کرانے کے لیے کارروائی شروع کر سکتی ہے جو فوج کے کمانڈر محمد مفلح کے مبینہ طور پر بک جانے کے نتیجے میں اسکریت پسندوں کے قبضے میں چلے گئے تھے حلب شام کا سنتی و تجارتی مرکز ہے اور روئی کی پیداوار اور سپلائی کے اعتبار سے مشرق بستہ میں اس شہر کا کوئی ثانی نہیں ہے سنتی مرکز کے لوگوں کے لیے بشار اسد حکومت نے خاص سہولیات رکھی تھی اور مقامی لوگوں کے مطابق چھوٹے تاجروں کے لیے بھی صدر بشار اسد سے براہ راست و رابطہ قائم کرنے کی سہولت فراہب کی گئی تھی ادھر میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر جان میک کین ترکی پہنچ کر خفیہ طور پر شام کے اندر داخل ہوئے شام کی سرحد پر واقع باب سلامہ سرحدی کراوسنگ سے وہ شام کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے سالم ادریس سمیت شام کے باغی کمانڈروں سے ملاقات کی سالم ادریس نے اس ملاقات میں امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ شام میں نو فلائی زون قائم کرے اور شام اور لبنان کے اندر حزباللہ کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنا ہے دہشتگرد کمانڈر نے امریکہ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگجوہوں کے گروہ فرام کرے جو شام میں لڑ رہا ہے اس قریت پسندوں کی مدد کریں اطلاعات ہے کہ سالم ادریس نے دبے لفظوں میں امریکہ سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شامی فوج اور حزباللہ کے ٹھیکانوں پر گرون حملوں کا آغاز کرے دنی اصنا بہران شام کے سلسلے میں جنیوہ ٹو کانفرنس کی تیاریوں کے تحت پیریس میں امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ جان کیری اور سرگی لاوروف کی ملاقات ہوئی جس میں کانفرنس کی تاریخوں اور موصر حکمت عملی پر تباہ دلے خیال کیا گیا ملاقات میں روس کے وزیر خارجہ لاوروف نے کہا کہ جنیوہ ٹو کانفرنس میں جنیوہ بن کانفرنس کے شرکہ کے ساتھ ہی شام کے سلسلے میں اہم پوزیشن رکھنے والی دیگر طاقتوں کو بھی شامل کیا جائے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ جنیوہ ٹو کانفرنس آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت جلد روس اور امریکہ کے عالی سفارتکار ملاقات کریں گے اور ایسے طریقے اپنانے پر غور کیا جائے گا جن کی مدد سے جنیوہ ٹو کانفرنس سمر بخش ثابت ہو بہران شام کے سیاسی حل پر شروعی سے زور دینے والے روس نے شامی باغیوں کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی پر لگی پابندی ہٹانے کے یورپی یونین کے تازہ فیصلی کی مذہبت بھی کی روس کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے اس فیصلے سے جنیوہ کانفرنس کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا دنیس نا تیران میں بھی بہران شام کے تعلق سے کانفرنس کے نقاط ہونے جا رہا ہے جس میں شام کے حقیقی دوست شرکت کر رہے ہیں اس کانفرنس کا مقصد شام کے خیر خواہوں کے درمیان ہماہنگی قائم کرنا ہے فرینڈز آف سیریا کانفرنس بدھ انتیس مئی کو تیران میں شروع ہوگی جس میں بہران شام کا حل نکالنے کے طریقوں کا جائزہ لیا جائے گا سیاسی حل علاقہ استحکام کے زیر انوان منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں چالیس سے زائد ملکوں کے شرکت کرنے کی توقع ہے جیے ناظرین جیسا کہ بھی آپ نے ہمارے سادیوں کی تیار اور ترطیب کردہ ریپورٹ میں ملاحظہ فرمائے کہ شام میں جنگ کا نقشہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے اور اب درشتگردوں اور ان کے حامیوں کے پاس سوائے ہاتھ پائر ماننے کے کچھ بھی نہیں بچا ہے شام کی اس جو میدانی صورتحال ہے اس کا اثر سیاسی اور سفارتی حل پر کتنا مرتب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے سیدھے چلتے ہیں لندن اسٹرڈیج جہاں پر موجود ہیں اسٹرڈیجی کمور کے ماہر جناب اجاز علی صاحب السلام علیکم جناب والیکم السلام اجاز صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جبکہ دو سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد عالمی جو قوتیں ہیں جنہوں نے شام کی حکومت عوام اور پورے سسٹم یا یوں کہا جائے دوسرے لفظوں میں ایک کے مشرق وستہ میں جو اسرائیل کے خلاف مضاہمتی قوتیں ہیں ان کے خلاف سب کچھ اپنا تن مندھن لگا دیا لیکن کچھ نہ کر پائے تو اب دہشدگرد جنہیں مسلسل شکست پر شکست ہو رہی ہے ایسے میں امریکہ اور اس کے ہواری ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو جنیوہ ٹو کانفرنس ہو جائے جنیوہ ون کانفرنس کے جو چھے نکاتی فارمولے تھے جو کوفیانان صاحب نے پیش کے تھے اگر وہ مان لیا جاتا تو کیا آج یہ نوبت آتی کہ امریکہ جنیوہ ٹو کانفرنس کے لیے ہاتھ پر مارتا دیکھیں شکریہ پوائنٹس کا ماننا یا ناماننا یہ اتنا مانی خیز نہیں ہوتا جو بڑی بڑی پاورز ہوتی ہیں یونیٹس ٹیٹس ہے یا بریٹن ہے یا سمجھ لیجئے اب ریجن میں ان کا پروردہ جو قوتیں ہیں سعودی عرب یا قطر ہے یا ایون اسرائیل جو ان کی یہاں پہ ریپریزنٹ کرتا ہے ان کو یہ ان کی حق میں ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو امن والی یا پیسفل سیچویشن سرو نہیں کرتی جنگ لگی رہے سیول وار ہوتی رہے ان کا اسلحہ بکتا رہتا ہے ان کی پلیٹیکل آئیڈیالوجی بکتی رہتی ہے ان کے میڈیا کو نیو سٹوریز ملتی رہتی ہیں تو جنگ کی صورتحال جو ہے ایک طرح سے بزنس ورلڈ میں ان ملکوں کو فائدہ مند ہوتی ہے امن کی صورتحال میں ان لوگوں کی اہمیت نہیں رہتی ان پارفل سٹیٹس کی میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی آپ دیکھئے کہ ابھی پچھلے تین روز میں چھ ساتھ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں آپ کی ڈاکیمنٹری جو ریپورٹ تھی اس نے بڑی سیر حاصل اس پہ بحث کی بڑا کمپریہنسیو آپ نے وہ پیش کیا اس میں میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں تھوڑا سا انیلیٹیکل اس کے بارے میں ہونا چاہتا ہوں ایک تو سرجی لیوروف جو ہے رشن فارم نیسٹر ان کی جو ملاقات جو ہے جو تین گھنٹے جاری رہی دو سٹیجز میں جان کیریر یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ کے ساتھ رہی اس کی بڑی اہمیت ہے دوسرا یہ ہے کہ ولید مولم جو فارم نیسٹر ہیں سیریا کے ان کی کل جو ہے بغداد میں ان کے جو ایراک کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے خوشار زباری کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے اپنی آمادگی بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ جنیوہ ٹو میں بھرپور طریقے سے سیرین گورنمنٹ شامل ہوگی یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے تیسرا ایونٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف آپ کی رپورٹ میں یہ ہو گیا کہ جان میکین جو فارمر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تو یونٹر سٹیٹس میں وہ بڑے چھپ کے ایک کوبرٹ آپریشن کے تحت وہ اسٹمبول میں جو کہ سمجھ لیجئے کہ ہیڈکورٹرز ہیں ایس ان سی کے جو سیرین نیشنل کوالیشن کے ہیڈکورٹرز ہیں وہاں ان کی دو گھنٹے ملاقات جو رہی جورج سبرا کے ساتھ جنہوں نے معاذ الخطیب کو ریپلیس کیا تھا پچھلے ماہ جب انہوں نے ریزائن کر دیا تھا تو جورج سبرا نے بھی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں جنیوہ ٹیو میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پر اب چیزیں دیکھنے کی یہ ہیں کہ ادھر جو ہے وہ آپ نے کہا رپورٹ میں اپنی کہ سالم ادریس جو ہے بریگیڈی جنرل جو ہے جو کہ ریبل فورسز کا کمانڈر ہے اس نے ابھی پچھلے ایک ہفتے میں جو دیمان مانگی ہوئی ہیں چاہیے ہیں کہ ان کو مسائلز دیے جائیں اینٹی ائرکرافٹ اور اینٹی ٹینک مسائلز دیے جائیں جس پر بڑا اچھا ہوا کہ آج ابھی چار گھنٹے پہلے ایک بہت خوبصورت بڑا اچھا بڑی جامع سٹیٹمنٹ آئی رشیہ کے ڈیپٹی فورم نیسٹر کی سرجی رائیبکوف انہوں نے کہا کہ اگر ریبلز کو اتنے جو ہیں خوفناک ختیار دیتی ہے کوئی تیسری طاقت جو ہے سعودی عرب دیتی ہے یا اس کو اسرائیل کی طرف سے آتے ہیں اور یونائرہ سٹیٹس اور یوکے اور فرانس کی اس میں جو ہے وہ مرضی شامل ہوتی ہے تو اس صورت میں رشیہ سیرین دیفنس فورسز کو ایس تھری ہنڈرد مسائلز دے گا اب ایس تھری ہنڈرد مسائل جو ہیں بہت افیکٹیو اور وہ اتنے بڑے پارفل ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے لیکن یہاں ناظرین کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں جو اس پوری سیناریو میں نظر آتا ہے تو یوکے اور فرانس تھوڑے سے ایمپیشنٹ بے سبرے نظر آتے ہیں کہ جلدے سے جلدی ریبلز کو یہ ہتھیار کی فراہمی کی جائے لیکن دوسری طرف دیکھئے کہ اسی ستائیس میمبرز کی ای یو جو ہے جس کے ستائیس میمبرز ہیں اس میں چار پانچ ایسے کنٹریز ہیں جو ایکنومیکلی انڈسٹرلی بہت پارفل ہے جس میں جرمنی آتی ہے جس میں آسٹریہ آ جاتا ہے جس میں ڈچ جو فارم نیسٹر ہے اور انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہایا کہ ہمیں پولیسی آف کاشن اور ریسٹرینٹ فالو کرنا پڑے گی ہمیں ریبلز کو آمز نہیں دینے ہوں گے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آمز دینے سے مزید صورت خوفناک ہو جائے گی میں یہاں پہ بڑی ستائش کے ساتھ بڑی تحسین کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اپارٹ فرم ریسیان فارم نیسٹر سرجی لیوروف جو آسٹریہ کے فارم نیسٹر ہیں مائیکل سپنڈ لیگر اسی طرح جو ڈچ فارم نیسٹر ہیں فرانز ٹیمرمنز اور پھر جرمن فارم نیسٹر جو ہیں گیدو گیدو ویسٹرویل ان چاروں نے مل کے کہا کہ ابھی وقت اتنا برا نہیں ہوا کہ ریبلز کو یہ آمز دیے جائیں یہ آمز اگر دے دیں گے تو خطے کی صورتحال اتنی بری ہو جائے گی کہ وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اب بحثیت اکتذیہ کار میں یہ کہنا چاہوں گا میں ایک میسج دینا چاہوں گا یونائیس سٹیٹس کو بھی میں ایک میسج دوں گا فرنچ فارم نیسٹر جو ہیں فیبیاس جو بہت ایکٹیولی بریٹن کے ساتھ ویلیم ہیک کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ ریبلز کو جلدی جل یہ اصلح کی ہو تو پھر وہاں جہاں دنیا میں اور فریڈم فائٹرز بیٹھے ہیں بقول آپ کے اگر ایسنسی فریڈم فائٹر ہے ایسنسی ایک لیجٹمیٹ پلیٹیکل فورس ہے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آپ پھر برما میں روہنگیا مسلمز ہیں ان کو بھی آم سپلائی کیجئے پھر آپ آپ فلسطین کے جو بے گناہ جو شہری ہیں ان کو بھی آم سپلائی کریں اسرائیل کے خلاف پھر کشمیریوں کو بھی آپ آم سپلائی کیجئے پھر آپ بہرین میں بھی آم سپلائی کیجئے ان لوگوں کو جو فریڈم فائٹرز جو پرو ڈیموکرسی ایکٹیویسٹ ہیں ان کو بھی آم س بیجئے پھر اس سے بڑھ کر آپ انڈونیزیا چلے جائیے وہ انڈونیزیا کے ہدرامی اور جو دوسرا پیریمان اور سمپانگ کے جو مسلمان ہیں جو جو بڑا سلفی جو رول ہے انڈونیزیا کا اس کے خلاف وہ بھی چاہتے ہیں آمز تو اگر آپ آج آمز دیتے ہیں ایس این سی کو تو یہ باقی چار پانچ کنٹریز میں جو لوگ فریڈم فائٹر کام کر رہے ہیں جن کی اپنی بھی مومنٹ اتنی ہی لجٹیمٹ ہے جتنی یہ لوگ تصور کرتے ہیں ایس این سی کی سیریا میں تو پھر ان کو بھی آمز دینا پڑیں گے یہ آپ کو سیلیکٹیو ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اگر آمز آپ نے پڑھ اچھے نوکی تک درہو اشارہ کیا آپ نے اجازت صاحب میں پھر آجر ہوں گا آپ کے خدمت میں چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈی جہاں پر ڈرٹر قندی لباس صاحب موجود ہے سلام علیکم جناب ڈرٹر قندی لباس صاحب موجود ہے سلام علیکم جناب جی والیکم اسلام ڈرٹر صاحب آپ نے کچھ گفتگو بہرحال ہمارے لندن کے مہمان کی سنی ہوگی اسی کو میں آگے بہانا چاہوں گا کہ ایک طرف تو برطانیہ اور فرانس جلد بازی کو مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو شام میں مسلح بھاگیوں کو بڑے سے بڑے جدید سے جدید اور تازہ سے تازہ ترین ہتھیار فرام کر کے وہاں پر جو ان کو شکست ہو رہی اس کا نقشہ کچھ تبدیل کیا جائے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بری طرح سے درشت گردوں کو شکست ہو رہی ہے اور امریکہ اور روس اس کوشش میں روس تو ظاہر ہے کہ پہلے دن سے کوشش میں تھا کہ باتچیت کے ذریعے سے معاملہ حال ہو لیکن اب وہ امریکہ کے وزیر خارج آپ بار بار روس کا دورہ کرتے ہوں بار بار روس کے حکام سے ملاقات کرتے ہیں کہیں ماسکو میں جا کر تو کہیں پریس میں جا کر کوششیں ایک طرح سے سفارتی تیز ہو گئیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شام کے عوام شام کی فوج اور شام کی حکومت کی جو ثابت قدمی اور ان کی جو کامیابی ہے میدان جنگ میں اس کا سیاسی حل پر کتنا اثر مرتب ہوگا اور بشار اسد کی حکومت کسی بھی طرح کے ڈائلاغ یا مزاکراتی عمل میں کس پوزیشن میں ہوگی دیکھئے بہت شکریہ علی عباد صاحب ایک انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ ابھی جب یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے جو سیرین ریبلز ہیں ان سے پابندی اٹھائی ہے کہ ان کو اصلہ فرام کر سکتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ اس کی جسٹیفکیشن یہ دی ہے کہ اس طریقے سے یعنی باغیوں کو اصلہ فرام کر کے وہ شام کی حکومت کو سیاسی حل پر مجبور کر سکتے ہیں یہ یعنی ایک بڑی عجیب سی جسٹیفکیشن ہے کہ آپ کسی کے سر پر تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور اسے کہیں کہ آپ سیاسی حل نکالیں قطن ایسے نہیں ہوتا شام کی جو حکومت ہے ہم نے شروع میں دیکھا کہ وہاں پر جب ایشو کا آغاز ہوتا ہے تو بشار اسد نے شروع میں اس کے سیاسی حل کی طرف زور دیا تھا اور جو ریجنل پاورز تھی انہوں نے بھی اس کے سیاسی حل کی بات کی تھی اور اسی بنیاد پر کافی ساری سیاسی اصلاحات شام کے اندر ہمیں نظر آئیں اس کے ساتھ ہی شام کے اندر الیکشنز ہوئے الیکشنز ہو کر ایک نئی حکومت سامنے آئی اور یہ جو پولیٹیکل پروسس تھا جو پولیٹیکل سولیشن تھا اس کو سپورٹ کرنے کی وجہ ہم نے شروع سے دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ٹیررسٹ گروپ پہلے کریئٹ کیے گئے پھر ان کو سپورٹ کیا گیا اور سپورٹ کر کے ایک سٹیٹ کے خلاف لڑا دیا گیا تقریباً اسی طرح کا موڈل ہے جو افغانستان میں یہ موڈل یوز کیا گیا لیکن جیسا کہ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے موڈل کو یوز کرنے کے بعد اس پورے ایریے کے اندر ایک انریسٹ اور پولیٹیکلی اور جو سیکیورٹی وائز انسٹیبلیٹی ہے وہ کریئٹ ہوئی اب وہی سیچویشن ہمیں سیریا میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اس جو سیرین کرائیسز ہے اب اس کو پورے اس ریجن کے اندر لے کے جانا چاہ رہے ہیں لگتا ایسے ہی ہے اس لیے کہ جو پولیٹیکل سولوشن دیا گیا تھا اس کو انہوں نے ایکسپ نہیں کیا اور اپنی مرضی ٹھونسنے کے لیے ابھی تک اگرچہ وہاں پر بظاہر انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ریبلز کو ہم اسلہ نہیں دیں گے لیکن برطانیہ اور فرانس کی طرف سے ترکی کے بارڈر کی طرف سے جو برائرہ اسلہ ان کو ملتا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چپا اور نہیں ہے اسی طرح باقی کئی اور ملکوں سے بھی ترکی کے بارڈر سے برائرہ اسلہ کی سپلائی ہوتی رہی اسرائیلی بارڈر سے بھی گولان کی سائٹ سے بھی ایسی کروائیاں ہوتی رہی جس سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ریبلز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن ایک یہاں پہ کوئیسٹن یہ کریئٹ ہوتا ہے کہ انسرا فرنٹ جیسے جو وہاں پر ٹیررسٹ گروپ کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کو انٹی ائرکرافٹ گنے دے دیں گے یا ویپن دے دیں گے انٹی ٹینک ویپن دے دیں گے تو یہ کون سو سلوشن ہوگا کہ وہاں پر ان سے کیا آپ توکو رکھیں گے کہ اس سیریہ کے اندر بیٹھ کر وہ کیا کریں گے ان ویپنز کا اس لیے کہ شام کی حکومت تو اپنے عوام کو بچانے کچھا رہی ہے لیکن آپ نے شام کی حکومت کے اوپر پابندیاں آیت کر دی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بان دی ہیں اور شام کے جو مظلوم اور نہتے عوام ہیں ان کو اپنے باغیوں کے سامنے ڈال دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو عشر وہ کریں وہ کر سکتے ہیں ان کی یعنی اسی ہزار سے زائد اس وقت تک شامی عام شہری مارے جا چکے ہیں اور یہ آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی کہ وہاں کی جو مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں اس کو ان کے دفاع میں کون بولے گا اس کی بجائے آپ ریبلز کے سپورٹ میں جب بولتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ وہاں پر کوئی سیاسی سلوشن نہیں نکلے گا میں سمجھتا ہوں وہاں پر تشدد کی کاروائیاں میں مزید اضافہ ہوگا بہت شکریہ میں پھر آج ہوں گا اجاز صاحب آپ نے بھی فرانس کے وزیر خارجہ کے بات کی کہ ان کی کوشش ہے کہ جیسے بھی ہو جتنی جلدی ہو سکے مسلح باغیوں کو اور زیادہ جدی تری ہتھیار فرام کیا جائے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خود ابھی دو روز قبل کل ہی کی غالباً بات ہے کہ فرانس کے وزیرت داخلہ نے کہا کہ ہمارے ملک سے جو سیکڑوں کی تعداد میں شدت پسند شام گئے ہیں جو مسلح باغیوں کے ساتھ مل کر شامی حکومت اور عوام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی تشویشناک بات ہے اور ابھی دو روز قبل جو فرانس میں ایک فوجی مارا گیا ہے ان کا اشارہ اسی طرف تھا جرمنی کے بھی حکام اس بات کی طرف تشویش ظاہر کر چکے ہیں کہ ان کے ہاں سے بھی سیکڑوں کی تعداد میں انتہا پسند اور شدت پسند وہاں گئے ہیں اور ابھی برطانیہ میں جو ایک فوجی مارا گیا ہے اس کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی سے ہی مربوط ہے تو جب ایک طرف وہ وہ خود تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ انہی کو اسلحہ دے رہے ہیں وہ بھی خطرناک اسلحہ تو کیا یہ اپنی ہاتھوں اپنی خودکشی کے مترادف نہیں ہیں دیکھئے اچھا پوائنٹ آپ نے ریس کیا ابھی آپ دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو ماہ کے اندر برطانیمی پرائم منسٹر دیویڈ کیمرن جو ہیں انہوں نے انڈیا کا بھی دورہ کیا اور انہوں نے میڈل ایسٹ کا بھی دورہ کیا اب یہاں پہ اس وقت دیکھا جائے کوئی تقریباً بیس ارب ڈالر کا اسلحہ یوکے میں پڑا ہوا ہے جو کہ یہ بیشنا چاہتے ہیں ان کی ایکانومی بڑی بری حالت میں میں اس ملک میں رہتا ہوں ہمیں پتا ہے ایکنومک سیچویشن کتنی بری ہے اور پھر یورپن یونین میں بریٹن کی اپنی جو پرابلم بھی ہیں ابھی آپ نے حالی میں سنا ہوگا کہ پچھلے ہفتے جو ہے یہاں کی یوکے انڈیپینڈنٹ پارٹی جو ہے یوکے آئی پی اس کے ہیڈ جو ہے نائجل فراد جو ایک ایم پی ہیں خود بھی میمبر آف دا پارلیمنٹ ہیں انہوں نے تقریباً کوئی پچیس کے قریب یورو سکیپٹک ایم پیز کو جو کہ رولنگ کنزروٹی پارٹی کی میمبرز ہیں ان کو ایک ہٹا ایک پلیٹ فارم پر کیا اور اب یہ بھی اس کو تقویت مل رہی ہے اس آئیڈیالوجی کو کہ کیا ہم یورپ میں رہیں کیا ہم ای یو کا حصہ رہیں ایک طرح تو یہ ہے زمینی حقائق برٹن کے جو برٹن ڈیسپرٹ ہے اپنا رول پلے کرنے کے لیے اور توجہ ہٹاؤ مہم بھی ایک یہاں چل رہی ہے ان حالات سے دوسری طرف سے دیکھئے کہ ٹرکی جو ہے وہ بڑا خوش اس لیے بھی ہے کہ ایسنسی کو ہیڈکارٹرز اور سیف ہیونز پروائیڈ کرنے کے لیے اسلحہ ابھی ہمارے اسلام آباد کے جو تجزیہ کاروں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ اسلحہ تو قطر بھی دے رہا ہے سعودی عرب بھی دے رہا ہے اور ٹرکی بھی دے رہا ہے اب ٹرکی ڈسپرٹ ہے یورپن جونین میں ان ہونے کے لیے اگلے برس اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے اس کے بارے میں بھی تو یہ اپنی اپنی نیشنل انٹرس کو سرب کرنے کے ان کے طریقے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہاؤز آف کومنز میں اور ہاؤز آف لارڈز میں جو سینر ایلیمنٹس ہیں جو سینر میمبرز ہیں پارلیمنٹ کے وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ اب کسی قسم کی ڈسپرٹ ہیسٹ کی ضرورت کتی نہیں ہے اسلحہ افرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر اسلحہ افرام کرنے کے لیے کریں گے تو پھر ابھی جو جون کے دوسرے ہفتے کے آغاز میں جو جنیوہ ٹیو کانفرنس ہونے والی ہے جس میں آپ نے ذکر کیا بیالیس ملک اس میں شامل ہوگی ان کے فارمنسٹرز و مندبین وہ جیپڈائز ہو جائے گی آپ پہلے کہیں گے کہ آل رائٹ یہ اگر ہم امبارگو ہٹا لیتے ہیں اور اسلحہ دینے کی ہم کوشہ کرتے ہیں تو دیکھئے پھر اس مائنسٹ کے ساتھ اس ذہنیت کے ساتھ جب لوگ جائیں گے جنیوہ ٹیو میں کرنے تو اس کا بھی حالات جو ہیں اس کا بھی نتیجہ جو ہے جنیوہ ون جو جون دوزار بارہ میں ہوا کفی انان صاحب کی قیادت میں تو اس سے اس کا نتائج جو ہے مختلف نہیں ہوں گے اگر آپ نے جنیوہ ٹیو میں اب اگری کر لیا ہے میں نے کہا سن سی کی لیڈرشپ نے جورج سبرہ نے بھی اگری کر لیا ہے اور ادھر جو ہے ولید مولم نے اگری کہ سب لوگی کھٹے ہو رہے ہیں بیالیس ملکی کھٹے ہو رہے ہیں تو پیس کو ایک چانس دینا چاہیے اس وقت دیکھئے رشیہ کی فارمنسٹر جو ہے رشیہ کی فارمن پالیسی ہے رشیہ کی جو ڈپلامسی ہے بڑا اسٹیوٹلی اس ڈیریکشن میں جا رہی ہے کہ گیو پیس اچینس اگر آپ اس کو پیس کو نہیں چانس دیں گے تو پھر ریبلز تو دنیا میں اس وقت سینتیس سیول وار ہو رہی ہیں تھائٹی سیون سیول وارز ہو رہی ہیں جہاں میں ریبلز جو ہیں ان کے آرمز کی ضرورت ہے تو ان کو بھی دینا پڑے گا بیشنے والے کی بھی کمی نہیں ہے اور خریدنے والوں کی بھی کمی نہیں بہت شکریہ اس وقت ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں پاکستان کی انتہائی بزرگ اور سینئر تزینگار پروفیسر شمیم اختر صاحب جن کی مشق وستہ کی صورتحال پر ہمیشہ گہری نظر ہوتی ہے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم پروفیسر صاحب بزرگوں سے بھی میں نے سنا ہے اور تجربات بھی یہ کہتے ہیں اور حقائق بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھی عمل کا تزدیہ اس بات سے کرو کہ ہمارے عمل سے دشمن خوش ہو رہا ہے یا ناراض اگر خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کہیں خامی ہے اور اگر ناراض ہو رہا ہے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں اب اگر اسرائیل اب اگر اسرائیل دہشت گردوں کو مسلح باغیوں کو شام میں اصلحہ دے رہا ہو اس لیے کہ وہ بشار اسد کی حکومت کو گرا دیں اور اسرائیل کے ساتھ مسلم یا عرب ممالک بھی شامل ہو جائیں تو کیا ان کے یہ اقدامات مشکوک نہیں جناب اسرائیل نے شام پہ بمباری کی ہے یعنی یہ تو شرم کی بات ہے عرب لیگ کے لیے کہ ایک بنیادی رکم جو ہے عرب لیگ کا اس پہ اسرائیل بمباری کرتا ہے اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے دوہزار ساتھ میں بھی اس نے شام کے جوہری تنسیب پہ حملہ کیا تھا اس میں کوئی جوہری اسلحہ سازی بغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا تو اسرائیل کی بمباری اور پھر اس کے بعد قطر اور سعودی عرب اسلحہ پر عام کر رہے ہیں باغیوں کو تاکہ آگ اور بھڑھ کے خانہ دنگی بجائے اس کے کہ آگ کو تھنڈا کریں اسے بجائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ قطر سعودی عرب اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ ترکی بھی ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے ہیں ابھی ہمارے ایک فاضل شریف کا مذاکرہ نے جو بات کہی ترکی کے بارے میں میں ان سے تفاق کرتا ہوں کہ انہیں تو گویا خارش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے یورپی یونین کے رکنیت حاصل کر کے گوروں میں ان کا شمار ہونے لگا کون سا باعث افتخار ہے یورپی برادری کے رکنیت کہ اس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اسلامی ممالک کی جو اتحاد ہے اس کو اس میں جہاں ڈالنے کے لیے آپ تیار ہیں کیا یہ عرب لیت کی ناکامی نہیں ہے جناب کہ عرب ممالک کے اندر جو بھی یعنی خانہ جنگی ہو یا بنو ریاستی تصادم ہو تو اس کو مل بیٹھ کے حل کریں یہ رجوع کہوں کرتے ہیں استعمالی طولے سے اور مجھے تو حیرت حساب کہ ابھی مارچ یا اپریل کے مہینے میں اقوم متحدہ کی جن اسمبلی میں انہی بڑی طاقتوں نے ایک قراردار منظور کرائی تھی کہ اسلحہ ان ریاستوں کو نہ فرام کیا جائے کہ اسلحہ غیر ریاستی اناثر کے ہاتھوں میں جانے کے خدشہ ہو جسے کہ بدامنی اور دیشت کردی بڑک اٹھے تو ان ریاستوں نے ان قراردار کو جسے انہوں نے خود منظور کیا ہے اس کی خود یہ خلاف وضی کر رہی ہے یہ اسلحہ کیوں فرام کر رہی ہیں وہاں کے جو متحاربین ہیں وہ جو بھی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو مذاکرات کی میرز پر نیا آئیں اور ان کو مسلح کر کے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک جواد پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ تو اقوام متحدہ کے منصور کے بلکل خلاف ہے کہ کسی بھی آزاد ریاست پر کوئی ریاست خود کسی نہیں کر سکتی ہے اقوام متحدہ کی قراردار کے بلکل منافع ہے تو میرا معروضہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں جو خانہ جنگی ہو رہی ہے بجائے اس کو ٹول دینے کے ان کو چاہیے کہ مذاکرات کریں مسالحت کریں سب تعمل اور فریقین میں سے کسی کو اسلحہ فرام نہ کریں پروفیسر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مختصر جواب چاہوں گا چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے دیکھیں کیا یہ بات مسلم نہیں ہے کہ شام کو یہ تعمان ادا کرنا پڑا ہے فلسطینیوں کی حمایت کا بلکل یقینا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے اور اصل میں وہ شام کو میں اپنی پتھو حکومت بچانے کے بعد ان کا اگلا قدم ہوگا ایران پہ ضرب لگانے کا اور اس کے ساتھی ساتھ حمس پہ وار کرنے کا تو جہاں تک حمس کا تعلق ہے تو آپ کو معظم ہے کہ ایران کی اس کو حمایت حاصل ہے ٹوکی بھی اس کی حمایت کرتا ہے تو اس کی ایک حیثیت مسلم ہو گئی ہے تو اگر شام پہ اس نے غلبہ حاصل کر لیا تو یہ حمس کی جو تحریک ہے اسے بھی کچھر دیں گے اور وہاں کی خودمختار حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور عرب مالک کے لئے تو بہت سرم کی بات پروفیسر صاحب یہ سمجھا جائے کہ سعودی عرب قطر کی نظر میں فلسطینی عرب نہیں ہے مسلمان تو دور کی بات دیکھئے جب سعودی عرب وہاں بہرین میں جمہوری تحریک کو کچلنے کے لئے کوئی پندرہ سو کی فوج اور پندرہ حدد تینک بھیجے ہیں اس نے اور انہوں نے بھئی بیدردی کے ساتھ دو ہزار گیارہ ہمیں مارچ اپریل کے مہینے میں انہوں نے کچھلا ہے وہاں کے تحریک کو تو ایک جگہ ہے تو وہ عمامی تحریک کو کچلتے ہیں اور وہاں فرقربارانہ فضا پیدا کرتے ہیں اور دوسری طرف باغیوں کو مسلح کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا سزاد ہے دورہ میار ہے بہت شکریہ آپ کا آپ ٹیلی فون لائن پر یہ گا پروفیسر صاحب ہم پھر آپ کے افادہ سے مستفید ہوں گے ڈرٹر قندل صاحب اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ اسرائیل برطانیہ فرانس اور بھی چند ایک ممالک ہیں کھلے عام شام میں مداخلت کر رہے ہیں اور چھپا بھی نہیں رہے ہیں ان کے کانگریس امریکہ کی جو ہے وہ بل منظور کر رہی ہے برطانیہ والے وہاں پہنچ رہے ہیں فرانس والے وہاں جا رہے ہیں یعنی کھل کر مداخلت کر رہے ہیں کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے اور برملاو لوگ کہتے بھی ہیں سیاسی اور سفارتی پلٹ فارم سے بھی لیکن اگر حزباللہ کی جو ہمیشہ شام کا حامی ہے شام جس کا ہمیشہ حامی رہا ہے اور جس کی سرحت کے پاس یعنی القصہ شہر میں جو کی لبنان سے ملا ہوا شہر ہے شام کے اندر وہاں پر دہشت گردوں نے اڈے بنا لیا اور وہاں سے شام کے لبنان کے اندر دو تین دنوں سے ادھر مسلسل فائرنگ بھی ہو رہی ہے راکٹ باری بھی ہو رہی ہے تو اب اگر حزباللہ وہاں پر جائے اور اپنا دفاع کرے تو اس کو مداخلت کہا جاتا ہے اور حزباللہ نے اس سے انکار بھی نہیں کیا تو اب جبکہ واضح طور پر حزباللہ نے القصہ شہر جو کی انتہائی اسٹریٹیجک شہر ہے شام کا جہاں پر درشت گردوں نے اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیا اس کو آزاد کرانے کے لیے بڑی کامیابیاں دلائی ہیں شامی فوج کو تو یہ جو حزباللہ کی مداخلت ہے جنگی توازن کے دباع سے اور آئندہ جنگ کے مستقبل کے تعلق سے اس کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھئے اس وقت ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں یعنی روس ہے امریکہ اور پوری یورپی یونین ہے ان کے خاص مفادات ہیں شام کے حوالے سے ابھی جب ایک طرف ہم نے یہ خبر سنی کہ یورپی یونین کے وزرائے اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ خبر بھی آئی ہے کہ روس نے اعلان کی ہے کہ وہ جو بہت پہلے ایک ایگریمنٹ شام کی حکومت کے ساتھ ان کا ہوا تھا اس تھری ہنڈرڈ انٹی میزائل سسٹم میزائل کے گینسٹ انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم سیریا کو دے رہے ہیں اور اس کے اوپر سب سے پہلے جو شور اٹھا وہ اسرائیل کی طرف سے اٹھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم شام کو نہیں دیا جانا چاہیے دیکھئے یہ پورا ایک ڈیفنس سسٹم ہے یعنی اس سسٹم سے صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ باہر سے کسی دوسرا مول سے اگر شام کے اوپر کسی میزائل اٹیک کیا جاتا ہے تو اس کو آئیڈنٹی فائے کر کے اس کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت شام کو مل سکتی ہے ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف جب ہزباللہ کا کردار دیکھتے ہیں تو سید حسن نصر اللہ جو ہزباللہ کے سیکٹی جنرل ہیں انہوں نے بڑا کلیر اپنی لاس پیچ میں کہا کہ ہم شامی حکومت جو ان کے پڑوس میں یعنی عوام ہیں شام کے مسلمان ہیں ان پر ہوتے ہوئے ظلم و ستم کو دیکھ کر علاقے کی دیگر حکومتوں کی طرح ہم اپنے آپ کو اس سے بلکل الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے بلکہ ہم اس میں ان کے خلاف جو ظلم ہو رہا اس کے خلاف خود اس عمل میں شریک ہوں گے اور کاؤنٹر کریں گے اس چیز کو اور پریکٹیکل انہوں نے بہت سی جگہوں پہ ایسا کیا بھی اور ہزباللہ تنظیم کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل جیسی طاقت کو انہوں نے ناکوں چنے چپ بائے اور سوزران لبنان کو جس طریقے سے انہوں نے آزاد کروایا اس کا پوری دنیا نے مشاہدہ کیا اور پھر وہ 33 ڈیز وار جو ہوئی تھی اس میں جس طریقے سے بظاہر ایک چھوٹے سے گروپ نے اتنے بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اب یہ جو ایک انٹرنل سیچویشن ہے اس کو خود کرائیسز جو ہے اس کو ایک ریجنل لیول پر لے جائنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں اور اس کا نقصان خود جو بڑی طاقتیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دو مہینوں کے اندر اس کو کاؤنٹر کر کے وہاں پر اپنی مرضی کے ایک حکومت بٹھا دیں گے انسٹال کر دیں گے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اب جو ہارتے ہوئے وہاں کے باغی ہیں ان کو کسی طریقے ان کی شکست کو رکنے کے لیے وہ جس طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اگینس جس طرح حضب اللہ اندر آ گئی ہے ایران کی سپورٹ مل رہی ہے روس کی سپورٹ مل رہی ہے شام کی حکومت کو تو ایسی سچویشن میں آلٹی میٹلی ریبلز کی تو ناکامی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ان کو ایک دور اندیشی جب وہ دیکھتے ہیں دور کی نظر جو صورتیال اس پر نگاہ ڈالتے ہیں ان کو نظر یہ آتا ہے کہ اب اگر وہاں پر امن ہوتا ہے تو جو شام کے اندر نئی حکومت بنے گی اور نئی وہاں کے عوام کی سچویشن بنے گی وہ براہ راست اسرائیل کی جو حکومت ہے یا اسرائیل کی جو سٹیٹ بنے ہوئی ہے اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے کہ حضباللہ نے براہ راست اعلان کی ہے کہ گولان کی جو پہاڑیاں ہیں یا جولان کی پہاڑیاں ہیں یہ شام کا حصہ تھی انٹرنیشنلی اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اس پر اسرائیلی فوجوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہم اس خطے کو ناجیز قبضے سے ازاد کرانے کے لیے شام کی حکومت کی مدد کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے ہم نے اپنے علاقے کو اسرائیل سے ازاد کرایا تھا تو اس طرح کی جو ایک قانونی پوزیشن حضباللہ کی اس کے اوپر انٹرنیشنل لاؤ کے اعتبار سے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور جہاں جب آپ ریبلز کو اسلحہ دے رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں تو دوسری طرف کس طریقے سے کس جیسٹیفیکیشن سے آکے آپ حضباللہ کو رکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب اور قطر اگرچہ سعودی عرب بہت آگے تھا لیکن گزشتہ دو سالوں میں دو عرب بلکہ تین عرب سے زیادہ کی رقم جو ہے قطر ریبلز کے اوپر خرش کر چکا ہے اور حالی میں اردن نے اسرائیلی ڈرونز کے لیے اپنی جو فضائی حدود ہیں ان کو کھول دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی ڈرونز ہماری فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے شام کے اندر اگر چاہیں گے تو حملے کر سکتے ہیں یہ انتہائی افسوس ناک صورتحال ہے کہ جب اس علاقے کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف ایک گولی یا ایک گنز تو دور کی بات کوئی اخلاقی مدد بھی ان کی نہیں کی وہاں پر جب اسرائیل کے مظالم ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف جب اسرائیل کو ضرورت پڑ رہی ہے تو ہر قسم کی رستے کھولے جا رہے ہیں یہ ایسی سچیویشن ہے میں سمجھتا ہوں جو آگ یہاں سے شروع ہوئی ہے وہ انہی حکومتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور آخر کار یہاں پر جو یہاں کی خطے کے عوام جس سسٹم کو چاہ رہے ہیں جو نظام چاہ رہے ہیں وہ حکومتیں قائم ہوں گی اور یہاں پر اس طریقے سے بیرونی مداخلت کا بھی خاتمہ ہوگا اور ڈکٹیٹرشپ کا بھی خاتمہ ہوگا بہت شکریہ آپ کا ڈارسہ میں وقت پھر حاضر ہوں گا آپ کے ختمت میں اجاز صاحب دیکھیں اس وقت جو صورتحال میدانی شام میں جو جنگ کی صورتحال اس میں سب جانتے ہیں اور بڑے بڑے جو اس میدان کی کھلاری ہیں منجلل امریکہ اسرائیل ان کو معلوم ہے کہ ان کے دہشتگردوں کو جو ان کے حمایت یا ہفتہ انہیں شکست ہو رہے ہیں تو ایسے میں جب دو دھائی سال کے عرصے میں وہ صدر بشار اسد کا بال بیکا نہ کر سکے تو اب تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لیں لیکن اس کے باوجود ایک فرض فرض پہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں فرض کر لیا جائے کہ شام میں بشار اسد کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ لوگ جو اس وقت وہاں لڑھ رہے ہیں اور جو دہشتگردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں جو بچوں کے سر کاٹ کر ان کے ماں کے سامنے پھیک دیتے ہیں اور جو ترہ ترہ کے وعشیانہ اور آپ نے یقیناً وہ ویڈیو کلپ اگر نہ دیکھی ہوگی تو سنی ہوگی کہ ایک دہشتگرد جو ہے وہ ایک شامی فوجی کے بدن کو چیر کر اس کے دل کو کچھا چبا رہا ہے تو اس طرح کے جو دہشتگرد اناثر ہیں جب یہ فرض کر لے جائے کہ حکومت میں پہنچ جائیں گے اور حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو شام کا اور شام کے آس پاس جو علاقہ ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں سب سے اہم بات بھی یہی ہے اب دیکھیں پچھلے ماہ جو ہے کینگ عبداللہ نے ڈیپٹی فارم نیسٹر پرنس خالد بن سلطان کو سیکھ کیا ان کے خلاف پانچ چارجز تھے ان کی چارج شیٹ جب سامنے آئی وہ وکی لیکس کے ہاں بھی پہنچی تو اس کی کچھ ایکس 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 ہمیں بھی نظر آئے ان میں سب سے بڑی چار شیٹ کا پائنٹ یہ تھا کہ پرنس خالد بن سلطان وہ ڈیپٹی فارم ڈیپٹی ڈیفینس منسٹر ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ سعودی عربیہ کی جو ڈیفینس منسٹری ہے جو کہ اب ہیڈ کر رہے ہیں پرنس سلمان بن عبدالعزیز سدیری سیون ان میں سے اس فیملی میں سے ایک ہیں کہ ان کے جو ہے وہ موشے یعلون جو ہے اس وقت دیفینس منسٹر اسرائیل کا ہے اس کے ساتھ کوئی ہارٹ لائن رابطے ہوں اب پشتے چار ماہ سے دیکھ لیجئے اسرائیل کے اور سعودی عربیہ کے ہارٹ لائن ملیٹری میں ہم کہتے انٹر آپ رابطے میں انٹریجنس شیرنگ میں ان کے ہارٹ لائن رابطے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں پرنس سلطان جو دیفینس منسٹر ہیں اور پرنس سلمان اور سعودی عربیہ کے اور جو موشے یعلون جو ہیں دیفینس منسٹر ہیں اسرائیل کے ان کے ہارٹ لائن لنکس ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی دوسرے تجزیہ کار نے اسلام باس جیسے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور عرب لیگ بھی ہے وہ بھی ایجنڈا پہ ہے پیلسٹینین کو بھی لپ سروس دیتے ان کی اس صورتحال میں جب ان کی اتنی سٹرانگ لنکس ہو جائیں گے تو پرنس خالد نے تھوڑا سا ڈائیورجنٹ ویو پوائنٹ لیا تھا جس کی ویسے اسے سیک کر دیا گیا اب کہنے کا سارا مطلب یہ کہ اگر آپ آج دیکھئے آج نیٹو کے چیئرمن جو ملٹری کمیٹی کے جنرل جنرل نٹ بالٹرز یہ ابھی پاکستان گئے ہوئے ہیں اور ان سے سوال کسی نے کیا یہ کہ آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے سیریا میں پہلے تو آوائیڈ کیا لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ایک سال پرانا جو ہے پوائنٹ آویو وہ یہ دیا انہوں نے کہا کہ بہرحال ہر صورتحال میں ایک سٹیٹیجک اکولیبریم رہنا پندرہ سال کے لیے یہ خانہ جنگی میں سیول وار میں اور اس میں یہ پھر یہ بھول جائیں کہ ساتھ والی جو سٹیٹس بچی ہوئی ہیں بہرین ہے کوئیت ہے سعودی عربیہ اور امان یہ پھر اپنی سلطنت کو اور اپنی مونکیز کو یہ بچا پائیں گے تو ان کے بھی حق میں ہے کہ پیس کو چانس دیں سٹیبلیٹی کو چانس دیں اور ریجیم چینج ہونے کے ویڈراؤ کریں کچھ بہاں ہوتا ہے تو ان کے ہاں بھی ہو جائے گا جی بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں انعید کیا پروفیسر شمی اختر صاحب ٹیلی ویل نائن پر موجود ہیں سوال میرا یہ ہے جس طرح سے اب تک جو صورتحال ہے اور دو ڈھائی سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد کچھ بھی یہ لوگ نہ کر سکے اب اگر القصیر جو کی انتہائی سٹریٹیجک علاقہ ہے اس پر اگر شامی فوج نے پوری طرح سے کنٹرول کر لیا اور ان کا جو اہم گھر ہے وہ تباہ ہو گیا اور دشتگرد وہاں سے پیچھ اٹھنے پر مجبور ہو گئے تو اس کے سیاسی اثرات شام کے بہران کے حل کے تعلق سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھ ایسا واضح ہو رہا ہے کہ اب بچار رسط کا غلبہ بڑا واضح ہو گیا ہے اور باغی اور یہ مغربی مرسلین بھی کہتے ہیں کہ بچار رسط کو محض ہنگا مہارائی سے اور خانہ جنگی سے نہیں ہٹائے جا سکتا دو وجوہ سے ایک تو یہ کہ اندرون ملک ان کی کافی ٹھوٹس پوزیشن ہے اور مقدر حلقوں میں بارس وطن کی حمایت حاصل ہے فوج ان کی وفادار ہے اور اسے حلیف جو ملے ہیں بلخصوص وفاق روس اور چین بھی ایک حد تک وہ بن لقوامی جارہیت کا اتقاب اس کے خلاف نہیں ہونے دیں گے اور بن لقوامی جارہیت کی نتیجے میں وہاں پہ تبدیلی ہو سکتی ہے نظام کی اندرون مل خلف شاعت سے نہیں ہو سکتا تو میں ختمونا چاہیے اور کچھ غیر جانب دیارہ سکتا میں سمر بن لقوامی نوابستہ اقوام کی ایک تحریک ہوا کرتی تھی جس کا مقصد ہی تھا امن استحقام پیدا کرنا اور تجارتی تعلقات میں دیانتداری اور ایک عادلانہ اقتصاد نظام قائم کرنا استحصال کا خاتمہ جاریت کا ایک سو سے زیادہ اس کے ارکان تھے تو اب کہاں گئے وہ تحریک کہاں گئی ہندوستان ہے اس کا رویرمان تھا اور سابق یوگو سلابیہ ساری ریاستے سے بڑی پہال تھی تو اب وہ کیوں اپنا اصل استعمال کر دی ہے بہت ضروری ہے اور افریقی یونین کو بھی چاہیے کہ امریکہ کے تسلق سے آزاد ہو کے اپنا کردار دا کرے محض بڑی طاقتوں کا کھلونا اسے نہیں بننے دینا چاہیے آخر نوابستہ افام کردار کیوں نہیں دا کردی بہت شکریہ آپ شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کے گفتوں کو ملاحظہ فرمائی اور یقیناً جس طرح سے شام میں وہاں کے عوام حکومت اور حکام کو بین اللہ قوامی سازش کے مقابلے میں کامیابی ہو رہی ہے وہ دن دور نہیں جب جنگی منظر نامہ اور سیاسی منظر نامہ شام کے حوالے سے تبدیل ہوگا اور اسرائیل جو یہ کہتا رہا کہ اگر بشار حسد کی حکومت نہ گری تو ہم خود تباہ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دن قریب نہیں جب اسرائیل کو ایک بار پھر سیاسی میدان میں بھی اور جنگی میدان میں انتہائی ظلطہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہاں تک پروفیسر شمی مختص صاحب کے بات تھی ناوابستہ تحریک کافی فعال ہے وہ اس معنی میں کہ موجودہ صدر اس کا ایران ہے اور ایران اپنے طور پر اور ناوابستہ تحریک انیم کا چیئرمن ہونے کے حصے سے اقوان متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے لے کر شام کے بہران کو پورا طریقے سے حل کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہوئے اور اگر آج شام میں نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اور جو اب مغربی طاقت ہیں جو شام عوام کی دشمہ نے وہ مذاکرات کی بات کرنے لگی ہیں تو ایران جیسے چند ایک شام کی حقیقی دوست ملکوں کی ہی کا نتیجہ ہے خدا حافظ بات قدم اور استقامت اور پائے مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بین اللہ قوامی سادش کو ناکام بنا دیا ہے اور دنیا کے چالیس سے زائد ملکوں سے بھیجے گئے دہشت گردوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے اور دہشت گردوں کا گڑھ شہر جو لبنان کی سرحہ سے ملتا ہے شام کی فوج نے اس کے بیشتر علاقوں پر پچھتر فیصد سے زائد علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور شام میں سرگرم دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح سے جاری رہی تو پھر پیچھے اٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے اور سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا یہ وہ حقیقت ہے جس کا اب اعتراف جرونی فرانس اور امریکہ جیسے ممالک بھی کرنے لگے ہیں اور قطر جو ایک زمانے میں زیادہ سے زیادہ دہشت گردوں کو شام بھیجنے کی فکر میں رہتا تھا اب اس نے اس طرف سے ہاتھ کھینچ لیا البتہ اس کی لوجسٹک اس کی اسلحہ جاتی اور اس کی مالی حمایت بدستور جاری ہے اس درمیان جب شام کی فوج اور عوام اور حکومت یہ کے بعد دیگر عالمی جو سازشی حکومتیں ہیں ان کے خلاف کامیابیہ حاصل کر رہی ہیں تو امریکہ اور اس کے حواریوں کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر ناظرین السلام علیکم میں علی باس رزوی پرگرام انداز جہاں لے آپ کی خدمت میں حضر امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیش اگر آج بھی بخیر کو آفیت ہوں گے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بہران اس موضوع پر گفتگو ہوگی مگر مختصر سے وقف کے بعد موضوع نزود ہمار اور اس دور پر بک جانے کے نتیجے میں اسکریت پسندوں کے قبضے میں چلے گئے تھے حلب شام کا سنتی و تجارتی مرکز ہے اور روئی کی پیداوار اور سپلائی کے اعتبار سے مشرق بستہ میں اس شہر کا کوئی ثانی نہیں ہے سنتی مرکز کے لوگوں کے لیے بشار اسد حکومت نے خاص سہولیات رکھی تھی اور مقامی لوگوں کے مطابق چھوٹے تاجروں کے لیے بھی صدر بشار اسد سے براہ راست و رابطہ قائم کرنے کی سہولت فراہب کی گئی تھی ادھر میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ امریکہ کے ریپبلیکن سینیٹر جان میک کین ٹرکی پہنچ کر خفیہ طور پر شام کے اندر داخل ہوئے شام کی سرحد پر واقع باب سلامہ سرحدی کراسنگ سے وہ شام کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے سالم ادریس سمیت شام کے باغی کمانڈروں سے ملاقات کی سالم ادریس نے اس ملاقات میں امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ شام میں نو فلائی زون قائم کرے اور شام اور لبنان کے اندر حزباللہ کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنا ہے دہشت گرد کمانڈر نے امریکہ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگ جوہوں کے گروہ فرام کرے جو شام میں لڑ رہے اسکریت پسندوں کی مدد کریں اطلاعات ہے کہ سالم ادریس نے دبے لفظوں میں امریکہ سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شامی فوج اور حزباللہ کے ٹھیکانوں پر ڈرون حملوں کا آغاز کرے دنی اصنا بہران شام کے سلسلے میں جنیوہ ٹو کانفرنس کی تیاریوں کے تحت پیریس میں امریکہ اور روس کے وزراء خارجہ جان کیری اور سرگئی لاوروف کی ملاقات ہوئی جس میں کانفرنس کی مہمانوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شام میں جہاں فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری جانب سیاسی اور سفارتی سرگرمیاں بھی اپنے اروج پر ہیں لبران کی سرحد کے قریب واقعے اسٹریٹیجک علاقے القصہر میں شامی فوج نے بیرونی ممائل کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں کے خلاف آپریشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے مرحلے کی کارروائی شروع کر دی ہے پہلے مرحلے کی کارروائی میں فوج نے شہر کے بڑے حصے کو عسکریت پسندوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا جبکہ باقی علاقوں کے آزادی کیلئے آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے فوج نے اس مرحلے میں حمیدیہ سمیت کئی نواہی بستیوں پر قبضہ کر کے عسکریت پسندوں کی رصد روگ دی ہے اور القصہر کے اس علاقے کا محاصرہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں دہشتگرد موجود ہیں گزشتہ ایک سال سے دہشتگرد تنظیم اس شہر کو اپنے ہیڈکوارٹر کے طور پر استعمال کر رہی تھی القصہر کی لڑائی مرحلہ کن موڑ پر پہنچ جانے کے ساتھ ہی شامی فوج نے ترکی کی سرحت کے قریب واقع شہر حلب میں بھی فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور وہاں کئی بٹالیاں نے پہنچ گئی ہیں شام میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کبھی بھی حلب کے ان علاقوں کو عسکریت پسندوں سے آزاد کرانے کے لیے کارروائی شروع کر سکتی ہے جو فوج کے کمانڈر محمد مفلح کے مبینات شام کے بہران کو مذاکرات کے ذریعے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ سازش کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور اس سے چلے میں امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے بھی ہو جل سے جل جنہوہ دو مذاکرات انجام پھائیں لیکن کیا کہا جائے کہ جس سامپ کو امریکہ نے دودھ پلا کر پالا تھا اب وہی سامپ خود امریکہ کے سامنے شرطیں رکھ رہا ہے یعنی مسلح باقیوں کا کہنا ہے کہ ہم جنہوہ مذاکرات میں اسی وقت شرکت کریں گے جب امریکہ کی حکومت ہمیں اور زیادہ اصلے دے ٹینک شکن میزائل فراہم کرے اور تازہ ترین جدید ترین ہمیں ہتھیار فراہم کرے ظاہر ہے کہ یہ وہ کھلا مطالبہ ہے کہ جسے امریکہ کی حکومت کھلے عام ظاہر تسلیم کرنے پر مجبور نہیں ہوگی اگرچہ جتنے بھی اصل ہیں استعمال ہو رہے ہیں درشتگردوں کے ہاتھوں جتنی بھی زہریلی گیسیں اور زہریلی یا کیمیائی مواد استعمال ہو رہے ہیں وہ سب امریکہ اسرائیل اور اس کے ہواریوں کی ہی طرف سے درشتگردوں کو فراہم کیے گئے لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ اس وقت امریکہ اس کے اتحادیوں اسرائیل اور اس کے بعض عرب ہواریوں کو مو کی کھانی پڑ رہی ہے میدانی صورتحال سیاسی صورتحال اور صفارتی حالات پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے مگر یہاں پر ہم آج سیاتھوں نے اسی تعلق سے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اور ترتیب دی ہے پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر پہلے اسے دیکھتے ہیں پہلے اسے دیکھتے ہیں